موسکار مردنسن بھارتی اجھ ہم بات کریں گے لالو پرساد یادب کے بارے میں لالو پرساد یادب کو جھارکھن ہائی کوٹ جو ہے وہ بری کر دیا ہے آئیے ہم آگے اس ویڈیو میں جانیں گے اخیرکار لالو پرساد یادب کو کون سے معاملے میں بری کیا گیا ہے اور کیا کیا جرمانہ جو ہے لالو پرساد یادب پہ لگایا گیا ہے راجت سپریمو لالو پرساد یادب کو اس ویڈیو میں بری کر دیا ہے اگر کو بتاتے ہیں کہ لالو پرساد یادب کو بودھوار کو ایم پی ایم آلے کی بیسے ایس عدالت نے بری کیا ہے کوٹ نے اس دوران لالو پرساد یادب پر چھ ہزار روپے کا جرمانہ لگا کر اس پورے معاملے کا نشپ آدم کر دیا اب لالو پرساد یادب کو اس معاملے میں جھارکھنڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ لالو یادب پلامو کوٹ میں ستیز کمار مونڈا نیایک دندہ اٹھکاری پر ثم سرینی اور ایم پی ایم ایل ایس پیسل کوٹ میں حاجر ہوئے تھے یعنی کی ستیز کمار مونڈا کی کیر کوٹ میں جو ہے لالو پساد یادب کی سنوائی ہوئی اس اٹھائیس منٹ کے سرمائی کے بعد لالو پساد یادب پر چھ ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا اور کئی طرح کے آگے جو ہم اس پورے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کیا کیا وہ معاملے رہے تھے جس کے قارن لالو پساد یادب جو ہے اپلام کوٹ میں ان کی پیسی ہوئی تھی چلیے اب سمجھتے ہیں لالو پساد یادب کے اس پورے معاملے کے بارے میں جس میں لالو پساد یادب کو بری کر دیا گیا دراصل یہ پورا معاملہ سال 2009 کا ہے جب جھارکھنڈ میں بیدھان سوا کا چناب چل رہا تھا اس دوران گڑھا بیدھان سوا چناب چھتر میں گرینات سی جو کی راجت کی امیدوار تھے ان کے سمرتن میں لالو یادب چناب پرچار کرنے کے لیے وہاں گئے تھے اس دوران جو چناب پرچار ہوا تھا اس میں لالو پساد یادب جو ہے ہیلیکوپٹر سے چناب پرچار کرنے گڑھوا گئے تھے ان کا چنابی سوا گڑھوا کے گوویند اچھ بیدھیالے میں ہونی تھی ہیلیکوپٹر سے لینڈ کرنے کے لیے گڑھوا پرخند کے کلیانپور میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا اس کے لیے پرساسن نے انومتی بھی دی تھی لیکن ہیلی پیڈ پر نہ لینڈ کرے ہیلیکوپٹر جو ہے گوویند اچھ بیدھیالے کے میدان میں لینڈ کر گیا یعنی کہ وہاں جہاں سوا ہونی تھی اسی جگہ پہ جو ہے ان کا ہیلیکوپٹر اترا جب ہیلیکوپٹر اترا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ہوا کا بواہب جو ہے بہت تیش ہوتا ہے ایسے میں دھول کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ میں جو وہاں پہ اڑتی ہے تو ایسی سٹھی میں کیا ہوا کہ وہاں اپرا تفریقی سٹھی اُتپن ہو گئی اسی معاملے میں پرتنیوک دنڈا دھیکاری نے راجت ادھیج لالو پرشاد یعنی اور ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کے اوپر پراتھمی کی درج کرائی تھی اسی معاملے میں پلا مکوٹ میں لالو یعنی کی پیسی ہوئی بزادن کی لالو پرشاد یعنی کا کیس نمبر 266-2001 میں لالو یعنی کے بیرودھ نامجد پراتھمی کی بھارتیہ ڈنڈ بیدھان سوا کی دھارہ 188-89-299-394 بری پریجنٹیسن دہ پیپول ایکٹ کی دھارہ 127 کے تحت یہ پورا معاملہ درج کیا گیا تھا اس پورے معاملے کو لے کر لالو یعنی کے بکیل رام دے پرشاد یعنی جو کی پلا مو بار کاؤنسل کے ادھیج بھی ہیں انہوں نے کہا کہ لالو یعنی کی پیسی قریب 28 منٹ تک چلی اس کیس میں لالو یعنی کو 6,000 روپے جرمانہ کے ساتھ بری کر دیا گیا پہلے ہی اس معاملے میں لالو یعنی دیڑھ مہینے کی سجا کاٹ چکے ہیں بتا دیں کہ کورٹ سے سنبائی کے بعد لالو یعنی پھر سے سرکیٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں ترکرست گئے ہیں کہ لالو یعنی کو ایم پی ای میلے کورٹ سے بری کر دیا گیا اچار سنگتہ اولنگن کا یا پورا معاملہ تھا 2009 کا یا معاملہ تھا جب بیدھان سوا کا چنانب تھا اس میں لالو پرسادی آدب جہاں عنومتی ملتی ہی ہیلیکوپٹر اتارنے کی اس کے الگ لالو پرسادی آدب نے ہیلیکوپٹر اتارا اور اس کے بعد ان پر اپنا تفریق کا محول اور اچار سنگتہ کا اولنگن کرنے کا معاملہ وہاں پر درج کیا گیا یا کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم بیہار کی راجنیتی کی بات کریں تو لالو پرسادی آدب کئی بار فصل کی کھیتوں میں اپنا ہیلیکوپٹر اتار چکے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں سرکھیوں میں رہے ہیں لالو پرسادی آدب انہی چھٹیلی بات تو اپنی باتوں باگ پٹتا اور اسی طرح کے بیبھار کو لے کر جو ہے وہ میڈیا کے سرکھیوں میں رہے ہیں اور لمبے سمیہ تک وہ بنی رہے ہیں پچھلے دنوں چارہ خوٹالے معاملے میں لالو پرسادی آدب کو جہاں جمانت ملی ہے اس کے بعد وہ دلی میں علاج رہت ہے اب جب بیہار آئے اس کے بعد پلاموں میں یہاں پورا کیس چل رہا ہے جس کے بعد سے جو ہے اب لالو پرسادی آدب کو بری کر دیا گیا ہے بیہار اور بیہار سے جڑے بھی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مشتر جیجا جد دھنے بات